یہ دھوکہ ہے لوگوں کا شیطان اسی طرح سے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا شیطان تمہارے لئے برائیوں کو ملمع کر کے خوبصورت دکھاتا تاکہ تم لوگ اس کو کرو سمجھ میں آئی بات اب آجی اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ٹی وی کے ذریعے سے دین کے احکام پھیلانا یہ غلط طریقہ ہے یہ ایسے ہی ہے کہ آدمی دین کی تبلیغ کرنے کے لئے کچھ شرابیوں جواریوں کو جمع کر کے ایک کاتینوں اور ایک بار چلاوے اور کہے کہ ہم تبلیغ کرنے کے لئے بھلائے لائیں اور وہاں پر پھر کلمہ پڑھواوے اور یہ کرے وہ کرے یہ تو اسلام کا طریقہ ہے کہ ہم نے کاتینوں جوہے کے لئے نہیں تھیلہ ہے کھولا ہے ہم نے تو ان لوگوں کو اس لئے ایک ہٹا کیا ہے کہ ان کو روزہ نماز سکھاویں تو روزہ نماز تو پڑھا رہ جائے گا اور آدمی ایکٹنگ ٹی وی میں دیکھتا رہے گا یہی ہوتا ہے اس لئے رفیقان ملک یہ ان سب چیزوں سے گرید رکھنا چاہتا ہے دین کبھی بے دینی کے راستے سے نہیں پھیلا دین ہمیشہ سیدھے راستے سے پھیلا غلط طریقے سے دین کو پھیلایا نہیں جاتا بلکہ سیدھی راہ سے دین کو لوگوں کو سمجھائے جائے جائے گا اب کچھ لوگوں نے یہ لکھا کہ ات زمانے میں دین کی اشراعت ٹی وی کے اوپر موقوف ہے اور یہ ایک ضرورت ہے اس لئے اس کو قائم ہونا چاہتا میں نے ان لوگوں سے پوچھا ضرورت کس چیز کو کہتے ہیں شریعت میں ضرورت اس چیز کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی ناجائد چیز آدمی کے لیے رخصت کے درجے میں آتنا ضرورت اس کو کہتے ہیں جس کے بغیر آدمی کا دین بچانا جان بچانا مال بچانا عزت بچانا محال ہو جائے سمجھ میں آرہی ہے بات تو اب اسی اعتبار سے یہ ضرورتیں آدمی کے ساتھ لگتے ہیں اب مسئلہ نہیں ہو سمجھ آدمی پیاسا ہے ایک کمرے میں بند جیسے جیل خانے میں بند کر وہاں فرف اور فرف شراب پیئے ایک بوتل ہے پانی کا ایک خطرہ بھی اور جان نکل رہی ہے پیاس سے حلق میں کانٹے پڑ گئے اگر نہ پیئے تو جان چلی جائے تو اس وقت شریعت نے اس کو اجازت دے دی کیا اجازت دی کہ پی لو جان بچا جان بچانا فرض ہے بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر وہ نہ پی اور مر گئے تو گناہگار مر گئے یہ خودکشی کے حکم میں ہوگی ہے سمجھ گیا یہ ہے دین بچانا ضروری ہو جائے جیسے حلق پر کچھ نے خنجر رکھ دیا اور کہا کہ کہو بولو کہ یہ درگی درگی ہمارا ہمارا دیوتا اور ہمارا خدا بولو اور نہیں تو ابھی اتاریں گے تو ات وقت آدمی بول تکتا ہے اگر اس کو یقین ہو جائے کہ میری گردن کٹ جائے گی یا میرا ہاتھ کٹ جائے گا یہ میری آگ کٹ جائے گی یہ اگر یقین ہو جائے تو اسے کفر کا کلمہ اس شخص پر پڑھنا جائے جائے کہ دل میں ایمان مضبوط سنیا آئی بھائی ہاں لیکن دل ہی پھوٹ پتا ہو گیا تب تو ایمان بھی چلا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دل ایمان پر جوان رہے اور گبان سے جان بچانے کیلئے پڑھ لیں تو رخ ست اور اگر اس نے اپنی جان کی پروانہ کی اور کہا کہ میں نہیں پڑھوں گا تجھے جو کرنا کریں اور اس میں اس کی جان چلی گئی تو اسے جبل سواب ملے گا اب دونوں میں فرقات کو سمجھ میں آیا جین بچانے کے معاملے میں بہتر ہے کہ جان دے دے اور باک جان بچانے کے معاملے میں بہتر ہے کہ جان بچا اور نہ بچائی جان تو وہ کیا ہو جائے ہاں وہ گناہ گر تو جان بچانا تھا اس وقت اور یہاں پر ایمان بچانے کرنے اس لیے دونوں کو فرق سمجھا یہ مجھے بتانا ہے کہ جب ضرورت اسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر کام ناممکن ہو جائے تو میں تو ٹی وی میں ضرورت نہیں سمجھتا اس لیے کہ اگر یہ ضرورت ہے تو یہاں پر تو سارے مدر سے چل رہے ہیں دین کا کام ہوتا ہے کہ نہیں کتابیں موجود ہیں اس سے دین لیٹریچر پڑے جاتے ہیں گھروں میں واضح جلسے ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے دین کی باتیں لوگوں تک پہنچتی ہیں بغیر ٹی وی کے کیا دین نہیں سمجھا جا سکتا تو ضروری کہاں ہو اور ضرورت کہاں ہو اگر یہ ضرورت ہے تو تمام مدر سے گرا دو کتابیں جلا دو اور جلسوں کو بھوک تب کہاں اب اس کے بغیر کام بھی سمجھا آرہی یہ بات اتھ لیے یہ ٹی وی کوئی ضرورت نہیں ختم آپ کو اگر گھروں میں دین کی تعلیم علماء سے لینی ہے تو اس کا طریقہ آڈیو کیسٹ اس کا طریقہ آڈیو کیسٹ ہے اس میں نہ فوٹو نہ لوگوں کی ایکٹنگ اور نہ اور کچھ آواز آتی ہے اور آواز ہی آدمی کو علم دیتے اس لیے چاہیے یہ کہ آدمی اپنے دین کی حفاظت کرے اور اس طریقے کی غلط کاریوں میں نہ پڑھ اصل میں قرآن مجید میں فرمایا شیطان تمہاری خواہشات کو خوب مزجن کر دیتا ہے تو تم کسی انہی خواہشات کے درپے ہو تو اب ہم کو آپ بھلے کہیے کہ یہ دقیام چی لوگ ہیں مگر ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس جو بزرگوں کا کیا ہوا دین اور طریقہ آیا وہی ہمارے لئے ذریعے نجات ہے اور جو ہم لوگوں نے سمجھا دیکھا آپ لوگوں میں وہ نہیں ہم نے جو بزرگوں میں دیکھا وہ دریعے نجات اور اب جو ہو رہا ہے اس کی کون گیارنٹی دینے کو دیکھتے ایک اعتراض اس موقع پہ یہ کیا جاتا ہے کہ علامہ صاحب آپ دنیا کے دوسرے ملکوں کا سفر کرتے ہیں اور حج کرنے گئے وغیرہ وغیرہ تو پاسپورٹ بنوایا کے نہیں تو اس میں فوٹو لگا کے نہیں تو جائد کیا کے ناجائز میں کہتا ہوں کہ میں نے ناجائز میں شریعت کو اپنی بڑائی کے لیے بدل نہیں میں اپنے آپ کو گناہ گار تصمیم کرنا اچھا سمجھتا ہوں اور شریعت کی کو اپنے حال پر چھوڑ دینا رکھنا یہی ہمارے لئے دریئے نجات میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میرے اس گناہ کو افو در در فرمائے آمین